یہ ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات بولوں گا خروج کا پیپر اور مطار کا پیپر آپ کا مکمل ڈیٹا اکام ایکسپائر ہیں آپ کا مکمل ڈیٹا بغیرہ یعنی کہ نیو ویزے لے کر دوبارہ آ سکتے ہیں واپس کیسے جائیں مکمل اس ویڈیو میں گائیڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں آج یہ ویڈیو شیئر کر دوں گا جی میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں جی کہ میں کل ایک ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اور ابھی یہ مکمل ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں جی میں نکالتا جاؤں گا اور آپ کو دکھاتا جاؤں گا دکھانا کیا یار سمپل سیدھی سی بات ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے اسی چیز کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر آپ یقین کریں میرے تقریبا تقریبا تین سو ریال لگے ہیں جی اور آپ بھائیوں سے صرف ریکویسٹ یہ ہوگی میں گرنٹی سے بول سکتا ہوں آپ کو کسی بھی چینل کے اوپر اس جیسی انفرمیشن نہیں ملے گی جیسی کہ میں یہ سو پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا آپ کو انشاءاللہ اس سے کافی اچھا فائدہ ہوگا اور پردیسی بھائیوں کا خاص کر جن کے اقامیں ایکسپائر ہیں میں بولتا ہوں ایک سونے پر سہاگہ بول رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو حقیقت بات ہے آپ سن لیں آپ کو آپ یقین نہیں بات ہے آپ ویڈیو کے لاسٹ میں بولیں گے بھائی بہت اچھا کام کیا میں لگے اپنے موہ و میہ مٹھو بننی والی بات ہے لیکن میں ایسا بولتا نہیں کسی ویڈیو میں میں نے تو آج تک یہ نہیں بولا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں یہ نہیں بولا یار لیکن میں آج یہ ضرور بولوں گا چینل میرے کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں خدارہ یار ایک آپ سے اپیل ہے میری میری سرچ کے اوپر میری یہ ویڈیو نا کسی دوست کے ساتھ یا کسی اپنی فیس بوک آئی ڈی کے اوپر یا کسی پلیٹ فارم کے اوپر ضرور شیئر کیجئے گا یار آپ کی مہربانی ہوگی مجھے رسپونس اچھا مل جاتا ہے آپ کی طرف سے اچھا یہ سب سے پہلے پاسپورٹ دو آپ نے نہیں حالانکہ دو یہ ہیں میرے پاس اور تیسرا یہ ہے یہ میں نے ایک پاکستانی پاس جو سفارت خانہ جدہ وہاں سے بنوایا تھا ابھی یہ پاکستان سے میں نے نیو بنیا ہے اس کی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کتنے کا بنیا یعنی کہ تین ہزار ریال کا بنیا ہے جی اور نورملی یعنی کہ پندرہ سترہ دن کے بعد مل جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے پاکستان سے بنوایا ہے میں نے ابھی یہ میرے پاس دو توقع نینڈ سہتی والے پیپر ہے یہ ہمارے کارامت کے نہیں ہیں حالانکہ ائرپورٹ سے اگر آپ ابھی آ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جی ابھی آپ کو پی سی آٹیسٹ وغیرہ کے مطالق رپورٹ میں نہیں پوچھی جاتی ہے اور یہ دونوں ابھی بھی کاپی کر باکارہ اپنے پاس رکھیں یعنی کہ اپنا سرٹیفیکیٹ ہیلتھ پاسپورٹ نکل والے سہتی اور توقعنا والا اور کوشش کریں تین ویکسین کی ڈوز لے لیں بیسٹ ہے جی آپ کو ورنہ وہ بول سکتے ہیں پی سی آٹیسٹ کی رپورٹ لے کر آئیں اگر آپ نے تین نہیں لی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے جی ٹکٹو کے مطالق ابھی میں کیا بولوں گا ٹکٹ بھی میری پڑی ہوئی ہے اس کے مطالق بہت سی ویڈیو میں لیادہ سے شیئر کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ اللہ جلد ایک اور شیئر کر دوں گا ٹکٹو کے ہار یا جو ریڈ چل رہے ہیں سعودیہ تو پاکستان کے لیے اور پاکستان تو سعودیہ لیے بھیگ لیے ابھی میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے جی آپ دیکھ لیں پہلے ٹھیک ہے جی کچھ بھائی سمجھ گیا ہوں گے یہ کیا چیز ہے ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو اس کے مطلق پکچر دکھا رکھا ہوں میں یہ ہے جی تقریر تحقیق شخصیہ مکین یعنی کہ یہ خروج کا پیپر ہے جب ہمارا خروج لگتا ہے ابھی آپ سوچ رکھے ہوں گے ہمارے ایک کامیکس پہن ہے ہمارا خروج سے کیا تعلق ہے سن لیں آپ کو انشاءاللہ اللہ اسے بہت خائدہ ہوگا میں گرنٹی سے بول رہا ہوں پھر یہ وہی روپیٹ کر رہا ہوں بعد برحال جی یہ خروج کا پیپر ہے یہ اریجنل ہے جوازات کی پرنٹ ہے جی اس کے اوپر دیکھ لیں آپ اور یہ اریجنل پیپر میرے پاس ہے جی ہم آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ میں نے آنے کے ٹائم اچھا یہ جو دکھا رکھا ہوں میں یہ دوست کے میرے پاس ہی پڑھا ہو ہے یہ آنے کے ٹائم یہ جی میں نے جوازات جو جدہ میں جوازات ہے وہاں سے ہم نے نکلوایا اور ایک سو بیس ریال پلس چالیس ریال کرایا یعنی کہ ایک سو ساٹھ ریال ٹوٹل لگے میں آپ کو ٹوٹل بتا رہا ہوں نکلتا ہے ویسے یہ سو ریال میں بیس ریال میں ایک سو بیس ریال میں ایسے نہیں مل جاتا ہے لیکن ہمارے ایک سو ساٹھ ریال لگے ٹوٹل ٹھیک ہے جی اچھا ابھی جو چیز بتانے والا ہوں اکامہ واروں کے مطلق میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ابھی یہ جو پیپر جن بندوں کے پاس ہے ان کو پہلے میں بتا دوں آپ کو بھی کل کو یہ پیپر ملنے والا ہے اگر آپ سفارہ سے آ رکھے ہیں ابھی سفارہ سے کیسے آ رکھے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو بھی پیپر ملنے والا ہے جن کے پاس پیپر یہ ہے وہ میری بات سن لیں سمجھ لیں اس میں رد و بدل کیا ہوتی ہے جو آپ کے پاس پیپر ہے وہ کیا اس جیسے ہے دو قسم کے پیپر ہوتی ہیں سن لیں آپ نے اوپر والا چھوڑ دینا ہے جس میں بیانا شخص لکھا ہوا ہے بیانا شخص کے نیچے فرس لینڈ کے اوپر بیانا شخص ہے جی یہ فرس لینڈ ہے اس کے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے حالہ شخص دیکھ لیں ہی حالہ صرف لکھا ہوا ہے آگے سالے لکھا ہوا یہاں پر دروست ہے یعنی کہ کچھ بندوں کے یہاں پر خروج نہائی لکھا ہوتا ہے وہ بندے ہوتے ہیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں جا کر یہ پیپر نکلواتے ہیں ان کے یہاں پر خروج نہائی شو ہوتا ہے ورنہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے نیچے حامل الجواز یعنی کہ پاسپورٹ کا مطلقہ ڈٹیل لکھی ہوتی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو چیز دیکھنے والی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ڈیفرنٹ ہے کچھ بھائیوں کے یہی پیپر اور نکلتے ہیں کچھ کے اور نکلتے ہیں ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ کیا آپ کو بتاتا ہوں بیانات الاقامہ نیچے لکھا ہوئے یعنی کہ آپ کے اقامے کے مطلق مکمل ڈٹیل لکھی ہوئے یہاں پر لکھا ہوئے عدد مرہ تخیر الاقامہ یہ دیکھ لیں جی میں یہاں پر ان کی پکچر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں عدد مرہ تخیر الفی تجدید اقامہ کتنے بندے اس بندے کے یعنی کہ کتنے اقامے اس بندے کے ایکسپائر تھے جب اس نے ایک خروج لگوایا سفارہ سے یعنی کہ جوازات سے یعنی کہ مکتب عمل سے سمجھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ دو اقامے یہاں پر برحالی کسی کے میں نے پانچ پانچ اقامہ ایکسپائر والے بندے دیکھے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے لکھا ہوئے یہ بیانات التشیرہ یعنی کہ اس بندے کا خروج نہائی کے متعلق ڈیٹا وغیرہ اور وہ ہے جی یہ لاست والا یہ لاست والا جو ہے جی ٹھیک ہے نیچے یہاں پر کمپنی کا نام لکھا ہو لیکن یہ لاست والا جو ہے نا یہ والا یہ اس کے مطالق ابھی تھوڑی ڈٹیل سمجھ لیں ایسے کہ اوپر جو بیانات اقامہ لکھا ہوئے اس میں مکان اسدار لکھا ہوئے اس سے اوپر والا جو ہے یعنی کہ یہ جو نیچے والے سے اوپر والا ہے یہاں پر آپ کو اس کی پکچر دکھا رہا ہوں میں دیکھ لیں بیانات اقامہ کے میں لکھا ہوئے نیچے والی سارے پر مکان اسدار یہاں پر لکھا ہوئے جوازہ جدہ یا بوابہ وزارتہ ٹھیک ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پر وافدین جدہ وافدین جزان وافدین مدینہ یعنی کہ جس شہر سے اپنے خروج لگوایا ہو وافدین لکھا ہوتا ہے جوزہ تن لکھا ہوتا ہے یہ دونوں میں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آئین میں دونوں میں ہے ابھی یہ نیچے لکھا ہوا ہے جو بیانت تشیرہ خروج نہائی کے مطلق اس کی لاس سائٹ پر یہ لکھا ہوا ہے یہ والا میں آپ کو یہاں پر اس کی پکچر دکھا رہا ہوں مکان استحر مرکز خدمات عامہ مکہ المکرمہ یہاں پر لکھا سکتا ہے مرکز خدمات عامہ الریاض بھی لکھا سکتا ہے اگر آپ ریاض وغیرہ سے جوازہ سے کام کروا رہے ہیں ابھی یہاں پر جن کے لکھا رہا ہے مرکز خدمات مکہ المکرمہ یا ریاض ان کے یہاں پر بھی لکھا رہا ہے وافدین جزان وافدین مکہ وافدین جدہ ایسے لکھا رہا ہے ابھی جن کے یہ وافدین لکھا رہا ہے وافدین ایک ادارہ ہے علاقہ سے خانہ کہ ان کے بھی بہت سو کے سفارہ سے خروج لگتے ہیں جن کے وافدین لکھا رہا ہے وہ یہاں تو حروب والے ہیں جو حروب کا ثروہ یا وہ بندے ہیں جن کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کیس تھا یا ہلکا پھل کا مسئلہ تھا یا سفارہ کے ثروہ ہی کیس لگا لگا خروج لیکن ان لوگوں نے سفارہ کی کسی ٹیم کو اپنا پیپر جمع کروایا تھا اور ٹیم نے ان کو مکتب عمل میں بھیج دیا اور مکتب عمل والوں نے ان کو وافدین میں بھیج دیا اس صورت میں جن مندوں کے یہاں پر وافدین لکھا ہوئے ہیں کنفرم بات ہے جی وہ سعودیہ میں نہیں جا سکتے کیسے نہیں جا سکتے آپ کو ابھی یہ بھی بتا جاتا ہوں یہ خروج والا پیپر تو اکی ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو دکھا چکا ہوں حبیبہ آپ کو میں ایک مطار پیپر دکھا رکھا ہوں میں یہاں پر یہ اپنا موبائل پکڑ لیتا ہوں اپنے موبائل میں وہ مطار پیپر اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو یہاں پر اس کی پکچر دکھا رہا ہوں اچھا مطار پیپر میں ہے کیا مطار پیپر نکلتا ہے جی اس صورت میں جب آپ آنٹ آف کنٹری ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ سعودی ریبیا سے نکل جاتے ہیں اس ٹیم آپ اپنا مطار پیپر اس کے بعد نکلوا سکتے ہیں اس سے پہلے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے ابھی بات یہ ہے جی کہ میری بات سن لیجئے گا مطار پیپر ہے کیا مطار پیپر بھائی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا مکمل ڈیٹا یہ جو میں نے آپ کو پہلے پیپر دکھا دیئے یہ خروج کا پیپر ہے اس کے بعد جو مطار پیپر ہوگا مطار پیپر میں یہ ہوگا بھائی کہ آپ کا مکمل ڈیٹا یعنی کہ آپ کا بھائی سعودی ریبیا میں کوئی کیس وغیرہ تھا اس صورت میں آپ بین ہو کر گئے ہیں آپ کا اس کے علاوہ ایک خروج کے علاوہ جی آپ کو یہ بتا دوں میں کہ آپ کا یہ تھا کہ آپ سعودی ریبیا میں کتنے سال کی پبندی ہے آپ کے اوپر آپ کا یعنی کہ سعودی ریبیا میں آپ ابھی انٹر ہو سکتے ہیں آپ کا خروج لگا خروج صحیح لگا یا نہیں صحیح لگا اس صورت میں ٹھیک ہے جی یہ رکھا جی میں نے اوپن کر لیا یہاں پر میں اس کی پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی آپ نے مطار پیپر آپ نے کیسے نکلوانا ہے اور خروج کے پیپر کیسے نکلوانا ہے یہ میں لاست میں بتاتا ہوں اکامہ والوں کے مطلق یہ بھی بتاتا ہوں مطار پیپر اگر کسی کے پاس ہے تو اپنا دیکھ لے اگر نہیں ہے تو یہاں پر پکچر دیکھ لے مطار پیپر کے لاست میں شاید اس چیز کے اوپر میں دائرہ لگا رہا ہوں ابھی یہاں پر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جی رکم سجل اور نظام النظام نظام وافدی لکھا ہوئے جو میں نے آپ کو خروج والے پیپر میں بتا دیا یہاں پر رکم حاویہ اور حالہ شخص وہاں پر کیا تھا حالہ شخص جو میں نے آپ کو پہلا سالحے دروست یہاں بعد میں آپ نکلواتے ہیں تو آپ کا خروج انہائی لکھا آتا ہے لیکن یہاں پر حالہ شخص کا معنی کچھ اور نکلے گا آپ حروب کے ثروب چلے جائیں آپ بطلوب تھا چلے جائیں آپ کسی کیس کے ثروب پکڑ کر چلے جائیں پاکستان ایڈیا میں تو آپ کا یہ جو پیپر ہے نا آپ کا یہ جوازہ سے خروج والا یہ نکلوائیں گے تو اس میں آپ کا حالہ لکھا آئے گا خروج انہائی صرف لیکن یہاں پر حالہ شخص خروج انہائی نہیں لکھا آئے گا یہاں پر لکھا آئے گا مرحل منہ دخول مرحل سے مراد یعنی کہ بین یعنی کہ سعودی ریبیہ میں نہیں داخل ہو سکتے آپ آپ بین ہیں منہ دخول آگے ان لوگوں نے واضح کر دیا ہے مرحل منہ دخول یہ بندہ بین ہے سعودی ریبیہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہ جو ان بندوں کے ہو گیا جو بندے اپنے خروج کے پیپر نکالتے ہیں اور وہاں پر وافدی لکھا آتا ہے یا حروب والے یا مطلوب والے یا کسی کیس کی صورت میں پکڑ کر جانے والے یا تین سال کے لیے بین ہونے والے یعنی کہ چھوٹی کے طور پر آئے اور واپس نہیں گیا ان کے اوپر تین سال کی بندی ہے اگر وہ بھی مطار پیپر نکلواتے ہیں تو ان کے بھی یہاں پر یہی لکھائے گا مرحل منہ دخول لیکن ان کے تین سال بعد یہ ختم ہو جائے گا خود بخود کیسے ختم ہو جائے گا یہ پکچر دیکھ لیں گی اس پکچر میں آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے نیچے لکھا ہوا یعنی کہ حالہ شخص کے نیچے صاف ہے رقم حاویہ کے نیچے صاف ہے جن بندوں کے نیچے صاف لکھا ہوتا ہے اور وہ اوپر والی سائٹ کے یعنی کہ تیسے نمبر کے اوپر ان کا اکامہ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے یعنی کہ اس بندے کا مکمل ڈیٹا ہے وہ بندے کلیر ہیں سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتے ہیں اور یہ مطار پیپر ان کا نکلتا ہے جو بندے یا تو اکامہ تھا خود سے خروج نہائی لگوا کر آئے یا سفارہ سے آئے ابھی اکامہ ایکسپائر والوں کے مطلق بتا دو پھر میں آپ کو پیپر بتاتا ہوں کیسے نکلتے ہیں ساری اگر یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اکامہ ایکسپائر والوں کے مطلق یہ ہے جی کہ اگر آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے کل ویڈیو میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ بھائی سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے تو انگلی ٹیڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں پر ایک بندے نے مجھے قمید کیا کہ بھائی میرا حروب تھا میں شمیسی میں گیا سفارہ نے بھیجا شمیسی میں وہ آگے سے مجھ کو حروب کے مطلق میرے کچھ بول کر مجھے ان لوگوں نے واپس کر دیا ہے تو حروب کے مطلق آپ سفارہ سے مکمل انفرمیشن لے کر جاتے ہیں حروب کے اوپر یہاں تو چھ ماہ یا ایک سال یعنی کہ آپ کے حروب لگے کو چھ ماہ یا ایک سال کا ٹائم ہو چکا ہو تو پھر بھائی آپ سفارہ سے یعنی کہ شمیسی جا سکتے ہیں وہاں پر فگر اپنا دے کر آپ ٹکڑ لے کر واپس جا سکتے ہیں ورنہ آپ کا فگر نہیں لیتے ہیں آپ کو وہ دیتے ہیں تائم دیتے ہیں واپس جائیں اپنے کفیل سے ملے اور اپنا حروب ختم کروالیں آپ کے بھائی کمنٹ کا جواب یہ ہے اگر بھائی کسی کا ابھی حروب لگا ہے تو وہ جدہ سفارہ سے نہیں جا سکتا ہے اس کو کم مز کم میرے حساب سے چھ یا ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد حروب والے باعزت طریقے سے ٹکڑ لے کر واپس جا سکتے ہیں ورنہ پکڑائی دے کر جا سکتے ہیں ابھی پکڑائی کے مطلق آپ کو پتا ہے جیسے پکڑائی دے بغیرہ دینی پڑتی ابھی میں سوشل میڈیو پر بیٹھ کر ساری باتیں نہیں کھولی جاتی ہیں ابھی اپنے یہ جو پہ اکامہ والوں کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کے اکامے ایکسپائر تھے تو آپ تین ہے چار ہے پانچ ہے سات ہے ایک ہے دو ہے جتنے بھی ہیں سفارہ میں چلے جائیں بشرت کے کمپنی ریڈ ہو بہت سی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں سفارہ سے لائی بھی ویڈیو بہت سی بنا کر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہاں پر جا کر ان کو بتا دیں باہر کسی بھی فوٹوکاپی کے پاس چلے جائیں وہ بیس ریال لیتے ہیں دس ریال لیتے ہیں آپ کا ایک پیپر ہے اس کے اوپر مسلسہ وغیرہ آپ کا نام وغیرہ ایک کامہ نمبر آپ کے سائن انگوٹھا آپ کا چلتا ہوا نمبر جس کے نمبر کے اوپر اپشر ہو جانے میں لکھئے گا وہ دیجئے گا اس کے بعد نیچے پہ پیپر لگا جاتے ہیں آپ کی کمپنی کا نکال کر یہ کہ شرکہ ریڈ ہے کمپنی ریڈ ہے مسلسہ ریڈ ہے کفیل ریڈ ہے ٹھیک ہے جی وہ اندر آپ جا کر آپ کے پاسپورٹ کی ایک کامہ کافی لگا جاتے ہیں اندر جا کر آپ وہ پیپر جمع کروا جاتے ہیں دو سے تین ماہ چھوٹے جو شہر ہوتے ہیں ان کا ایک ماہ بھی خروج لگ جاتا ہے دو تین ماہ چار ماہ بھی اگر بڑے شہر جدہ یہ ایسے شہر کے آپ ہیں تو آپ کا خروج لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں باعزت طریقے سے اور یہ خروج بھی وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یعنی کہ جوازاد مکتب عمل سے خروج آپ کا لگے گا اور اس خروج کی صورت میں آپ نیو ویزا کا طور پر اور اپنا مطار پیپر خود سے نکلوا سکتے ہیں آپ نیو ویزا کا طور پر سعودی ریوی میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں ابھی آپ پیپر کیسے نکلوائیں گے اس کے مطلب بات کر لیتے ہیں یہ جو خروج کا پیپر ہے یا مطار پیپر ہے مطار پیپر تو آپ نے آؤٹ ہونے کے بعد نکلوانا ہے خروج کا پیپر آپ وہاں پر رہتے ہوئے خود بھی نکلوا سکتے ہیں بات یہ ہے جی کہ آپ کا کچھ جاننے والا ہے آپ اسے بول سکتے ہیں اسے بولنا یہ ہے کہ بھائی جوازات سے نکلوانا ہے کسی سے پوچھ کر نہیں مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں تو میں سعودیہ جانے والا ہوں واپس ابھی مجھے کچھ بان لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں سعودیہ واپس جانے والا ہوں میں خود سے آپ کو یہ نکلوا کر آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اوپر ایک سو ایک سو ساٹھ ریال لگے اور مطار پیپر کے اوپر بھی تنہی خرچہ آتا ہے یعنی کہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ریال ٹھیک ہے جی یہ دونوں پیپر یعنی کہ ایک پیپر مطار پیپر کے اوپر بھی تنہی خرچہ آتا ہے اگر آپ نے اس ٹیم نکلوانے ہو آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مشرط ہے کہ میں جب سعودیہ چلے جاؤں ابھی میں ہاں میرا بندہ جاننے والا ہے لیکن میں نہیں بھائی کسی کی ذمہ داری لینا چاہتا کیونکہ آگے والے بندے کو بھائی پریشان کرنے والی کی بات ہے وہ کام والا بند ہے وہ بولے گا یار تو میں نے تیرا نکلوا دیا اتنا بہت ہے تو بات یہ ہے جی کہ یہ پیپر آپ نے ایسے نکلوانے ہیں اور کام ایکسپائر ہے تو ٹینشن نہیں لینی ہے سفارہ میں چلے جائیں بعد ذاتری کے سے واپس آجیں تاکہ نیو ویزہ لے کر دوبارہ آپ جا بھی سکیں مزید آپ کو اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہوں مجھے کمیٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہوگی اس کے لیے مازلت فاہ ہوں اگر اچھی لے گا تو مجھے کمیٹ پر یار ضرور بتائیے گا